بھائی رسی پی جی کے ستیفے سے جی ڈیو کا تو مجھے پتہ نہیں پر اتنا ضرور ہے کہ جس طریقے سے گڑبندن کی درارے دکھ رہی تھیں وہ درارے اور سپشٹ ہوں گی جس طریقے سے نزدیکیاں ہیں آدھرنی رسی پی جی کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں نے تو ہمیشہ میں نے آس صبح میں نے اپنی بائٹ میں بھی یہی کہا کہ بھائیہ یہ دونوں جو گھٹ بنے ہوئے ہیں جنتہ دل یونائٹڈ میں ایک گھٹ جو کی کھل کے سمرتن کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اور دوسرا گھٹ مکھے منتری جی کے گھٹ کی بات کر رہا ہوں سمرتن ضرور کرتے پر سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کا کام بھی مکھے منتری جی کا ہی گھٹک کرتا ہے اب آر سی پی سنگھ نے استفاہ دے دیا ہے ایسے میں جی ڈیو کے اندر اور ان ڈی اے کے اندر کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بھائی آر سی پی جی کے ستیفے سے جی ڈیو کا تو مجھے پتہ نہیں پر اتنا ضرور ہے کہ جس طریقے سے گڑ بندن کی درارے دکھ رہی تھیں وہ درارے اور سپشٹ ہوگی جس طریقے سے نزدیکیاں ہیں آدھرنی آر سی پی جی کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں نے تو ہمیشہ میں نے آس صبح میں نے اپنی بائٹ میں بھی یہ ہی کہا کہ بھائی آر یہ دونوں جو گھٹ بنے ہوئے ہیں جنتہ دل یونائٹڈ میں ایک گھٹ جو کی کھل کے سمرتن کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اور دوسرا گھٹ مکھے منتری جی کے گھٹ کی بات کر رہا ہوں سمرتن ضرور کرتے پر سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کا کام بھی مکھے منتری جی کا ہی گھٹک کرتا ہے تو ایسے میں جب ایک گھٹک پوری طریقے سے الگ ہو گیا ہے کنتنے لوگ ان کے ساتھ جدیو کے آتے ہیں نہیں آتے ہیں پر اتنا ضرور ہے کہ اس کا اثر گڑوندھن پہ ضرور پڑے گا اور آنے والے سمیں میں جیڈیو کے راستی ادھیک چے کہتے ہیں کہ چیراغ پاسوان نے سڑینت رچا جیڈیو کے مکھ پروکتہ یہ کہتے ہیں چیراغ پاسوان نے سڑینت رچا اس لیے ہم 43 سیٹوں پر سیمٹ گئے جب 2020 کے ویدان سبح چناؤں میں رسی پی سنگھ سنگھٹن مہا سچیو کی بھونکہ میں تھے آج انہوں نے کہا ہے کہ نتیش کمار نے جیڈیو کو 2020 کا ویدان سبح چناؤں ہروایا یا جو بھی 43 سیٹوں پر جیڈیو سمٹی جتنے ہی بار جبتہ دل یونائٹڈ کے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ میری وجہ سے 43 سیٹوں پر آئے ہیں اتنی بار وہ مجھے میری طاقت کا احساس دلاتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے یہ سن کر حقیقت ہے بھئی جنتہ دل یونائٹڈ کو ہرانے کے لکشے کے ساتھ ہم لوگ اترے تھے مکہ مندری نتیش کمار جی کی پارٹی کو نقصان پہنچے یہ ہم لوگ کا پراتمکتاؤں میں سے ایک تھی کیونکہ جس طریقے سے ان کی وجہ سے ان کی پارٹی کی وجہ سے بیہار پچھلے سترہ سولہ سترہ سالوں سے بدحالی کی کگار پر ہے آج بیہار کے بچے پلائن کرتے نہیں تھک رہے ہیں تو ان تمام کارنوں کے ذمہ دار وہ تھے تو یہ لکشے تھا ہم لوگ کا کہ جنتہ دل یونائٹڈ کو نقصان ہو بٹھا نقصان نتیش کمار جی کی وجہ سے ان کی پارٹی کو ہوا کی نہیں ہوا چراغ جی بیہار کی سیاست اب آپ کی بھوشبانی کے بہت قریب ہے جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق نتیش کمار اور تجسوی یادو کی ملاقات ہوئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اور تجسوی یادو لگتار خاموس ہیں یہاں تک کہ ان کے پیتا راجت سپریمو لالو پرساد یادو کا سنسدیہ چھتر رہا ہے وہاں جہریلی سراب سے موتے ہوتی ہیں اس پر خاموسی بی پی ایسی ماملے پر خاموسی اور یہ اس بات کو پکتا کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھچڑی پک رہی ہے بھائی مجھے اس بات کی جانکاری نہیں ہے کھچڑی پک رہی ہوگی تو پروسی بھی جائے گی بہت جلد سامنے بھی آئے گی پر فیلال جیزا میں نے کہا میرا دھیان تو بھائی اپنی پارٹی اپنے سنگٹ ہے اور اپنا کرتب پردیش کی طرف جو ہے آج میں گیا گیا ہوا تھا کل میں چھپرا بھی جاؤں گا جہاں پہ جہریلی شراب سے موتے ہوئی ہیں میں اپنا کرتب پر نبا رہا ہوں سرکار رہتی ہے گرتی ہے یہ جب جو قدم اٹھائے گا اس وقت ٹپنی کی جائے گی پر فیلال جیزا موسیقی